میں ان کی ویکسین کے حوالے سب کو بتاؤں کہ ان کی 35-36 روپے کی ویکسین آتی ہے جو کہ میں بالکل نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی اندہ کرنے کا ارادہ ہے اور وہ 35-36 روپے انشاءاللہ میں صدقہ کر دیتا ہوں وہ الحمدللہ ویکسین سے بہتر ریزنٹ ملتا ہے جیسے صدقہ وغیرہ کریں تو اس میں بھی آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا کہ آپ جتنا ویکسین کے پر اعتبار کرتے ہیں اس سے زیادہ صدقے پر اعتبار کریں واللہ کی فضل سے وہ جو آپ کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا اور گزارج یہ ہی ہے کہ نمازوں کا لازمی اعتمام کریں انشاءاللہ جوانا ہر جگہ پہ ہر لحاظ سے آپ کو کارلے السلام علیکم والیکم السلام بھائی جن کیسے ہیں الحمدللہ شکر اچھا ناظرین کو اپنا تعرف کرائیے گا میرا نام راجہ تنویر احمد ہے اور میں جہلم سے بلانگ کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارا دس پندرہ سال سے رہائش ہے انشاءاللہ رائی وینڈ میں لاہور میں لاہور رائی وینڈ میں دس پندرہ سال سے یہاں پہ رہائش ہے انشاءاللہ اچھا بتائیے گا گھر کی چھت کے اوپر چھوٹا سا پولٹری فارم کب سے چلا رہے ہیں انشاءاللہ پچھلے سال سے یہ کیسے شوق پڑ گیا آپ کا مرگیوں گا بس آپ کی ویڈیو بہت زیادہ دیکھیں اور جو ہے ناظرین لوگوں کے الحمدللہ اچھے کمنمنٹس ہیں اور اس میں جو ہے نا پھر میں نے خود بھی جو ہے نا چیک کیا اور لوگوں سے بھی کمنٹس لیے تو الحمدللہ بہتر ریزیلٹ آیا بزنس کے حوالے سے بھی اور پھر یہ ہے کہ ان کی لوکیشن وائز بھی کافی اچھی ہوتی ہے اچھا بتائیے گا مرگیاں کون سی پال رہے ہیں آپ یہ ایام سمانی ہیں یہ ایورپین میں ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ ہی آگے ہم بلیک ٹنگ میں بھی انٹونیشن بھی شروع کریں گے اچھا بتائیے گا جیسے آپ نے ویڈیوز دیکھیں کہ اس میں اتنے پیسے ہیں کیا واقعی حقیقت تھی جی الحمدللہ حقیقت تو ہے لیکن یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محنت کتنی کرتے ہیں ایسے ہی اگر لاپروہی سے آپ ان کو پالیں اور جو نے ان کے خیال نہ رکھیں موسم کے لحاظ سے بھی اور کھانے کے بھی ان کے لحاظ سے فیڈ کے لحاظ سے بھی تو پھر تو ناممکن ہو جاتا ہے اور محنت کریں تو انشاءاللہ تعالی بہتر آپ کی سو سے بہتر انشاءاللہ تعالی رضا دیتے ہیں اچھا بہت سارے فارمرز نے فیزبلٹی رپورٹ دی کہ تین چار مرگیاں رکھیں آپ ایک ڈیر لاکھ کما سکتے ہیں کیا واقعے میں ہی اتنے پیسے تھے اس میں یا ہیں ابھی بھی کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں جی الحمدللہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی فیوچر بہترین ہے بہتر ہے اور لانگ ٹرم ہے اور اس وقت تو الحمدللہ بہت اچھی پاکستان میں ڈیمانڈ ہے تو یہ لاکھ ڈیر لاکھ روپے تو الحمدللہ یہ آپ آرام سے کما سکتے ہیں اچھا گھر کی چھت پہ آپ نے ان کا جو کیج تیار کی ہیں کچھ تو انتوں کے ساتھ تیار کی ہیں کچھ آپ نے لکڑی کے تیار کی ہیں تو کیا ان میں مرگیاں ایزیلی رہ سکتی ہیں اصل میں ان کا جو نا دو پرپس ہوتے ہیں کہ لکڑی والا جو ہے یہ سردیوں کے لیے بہت بیسٹ رہتا ہے اور جو گرمیوں میں وہ انٹوں والا تو تھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے نیچے ریت وغیرہ کا استعمال جانا وہ بہت بہتر رہتا ہے انشاءاللہ اچھا بتائیے گا ویکسینیں وغیرہ کون سی کی تھی آپ نے یا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دیکھیں اصل میں دنیا میں آنے کا صرف انسان کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط ہو جائے میں ان کی ویکسین کے حوالے صاحب کو بتاؤں کہ ان کی 35-36 روپے کی ویکسین آتی ہے جو کہ میں بالکل نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی اندہ کرنے کا ارادہ ہے اور وہ 35-36 روپے انشاءاللہ میں صدقہ کر دیتا ہوں وہ الحمدللہ ویکسین سے بہتر ریزلٹ ملتا ہے ماشاءاللہ بتائیے گا کہ آپ جب لے کے آئے تھے بریڈر لے کے آئے تھے یا چوزے لے کے وہ تیار کیوں نہیں میں بریڈر بھی لے کر آئے تھا اور چوزے بھی لے کر آئے تھا تو انشاءاللہ وہ چوزے بھی جو اب وہ ایگ لنگ پہ آگئے ہیں مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ وہ بھی ایگ لنگ پہ انڈے دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ آپ کے مطابق یہ مرگیاں آپ کے پاس جتنی بھی پانچ ساتھ مرگیاں ہیں کیا گھر کا کچن یہ چلا سکتی ہیں جی الحمدللہ انشاءاللہ میرے ابھی تقریباً چالی سے پچاس انڈے جو ہم انکوبیٹر میں چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی ارننگ اگر آپ دیکھیں تو یہ الحمدللہ چالیس پچاس آزار پہ آرام سے انشاءاللہ آپ کا جانا سسٹم چل سکتا ہے اچھا بتائیے گا کہ آج کل آپ چکس وغیرہ سیل کریں یہ ایگ سیل کر رہے ہیں پہلے تو میرا اڈادہ نہیں تھا ایگ سیل کرنے کا لیکن کیونکہ کچھ ایسے ہمارے ہوتے ہیں مجبور جو مطلب نہیں چکس خرید سکتے تو میں ان کے لئے بھی سہولت انشاءاللہ کروں گا کہ ان کے لئے بھی ایک جوانا وہ سیل کرنے اور چوزے بھی سیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کوشش ہے کہ مہینہ ایک گزر جائے چوزوں کو تاکہ ان کو آگے پریشانی نہ ہو یعنی ایک منت کے بعد جو ہے وہ آپ چوزہ جوہاں وہ دیتے ہیں جی کوشش میری یہی ہوتی ہے اگر کسی بھائی کو زیادہ جلدی چاہیے جو انشاءاللہ پال سکتے ہیں ان کو ایکسپیرنس ہے تو وہ پہلے بھی لے لیں ڈے ون کا بھی چوزہ لے لیں انشاءاللہ اچھا بتائیے گا کہ آپ نے یہ اپنے اوپر جو یہ گرین شیٹ لگا رکھی ہے مرگیاں جو ہیں وہ آپ کی چھت کی دوسری سائیڈ پہ جا کے مٹی میں کھیل رہی ہیں کیا یہ ایسی محول میں خوش رہتی ہیں یا ایسا محول دینے ان کو ضروری ہے حاصل میں ان کے لیے دو تین قسم کے محول کرنا ضروری ہے ابھی ایک قسم کا محول وہ باقی ہے ان کو گرینری کا محول جانا وہ نہیں دے پا رہا ہوں مٹی کا محول ان کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ سائیہ دار چھت کا محول بھی بہت ضروری ہے تو یہ دو محول تو انشاءاللہ دے دیئے جب ان کی مرضی ہوتی ہے مٹی میں چلی جاتی ہے جب ان کی مرضی ہوتی ہے اس گرینری میں سائی کے نیچے آ جاتی ہیں تو ایک اور محول باقی ہے وہ درختوں والا محول اور وہ پودوں والا محول وہ انشاءاللہ وہ بھی اس کے لیے مکوشش کرنے ساتھ والی حویلی لے کے اس کو بیجنہ پروائیڈ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا بتائیے گا کہ آپ ان کو کیا فیر کیا کروارے ہیں مطلب کون سی خوراک دے رہے ہیں ان کو ان کی چودہ نمبر خوراک ہوتی ہے وہ آسانی سے مارکیر سے مل لاتی اس کے علاوہ جو نا آپ گھر میں بھی سبزیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے بھی آپ ساتھ سبزی بھی چھلکے وغیرہ بھی اور اس طرح بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ بھی یہ کھاتے ہیں پھر روٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں مطلب وقفے وقفے سے جو نا آپ ان کو جو نا وہ دے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف آپ فیڈی دیں اور آٹے کا چھان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انڈا وغیرہ مکس کر کے اس کا بھی آپ مکچر بنا کر دے سکتے ہیں وہ بھی بہت بیسٹ ہے ان کے لیے اچھا بتائیے گا آپ کو اس سے پہلے مرگیوں کا ایکسپیڈینس تھا یا نہیں تھا اصل میں گاؤں کے حوالے سے جتنا گاؤں وغیرہ میں گھروں میں پالتے ہیں دیسی مرگیاں گھر کی مرگیاں اتنا تو ایکسپیڈینس تھا لیکن اب الحمدللہ مارکن میں ویڈیو اتنی زیادہ ہیں کہ آپ جو چیز جان سے مرضی جیسے مرضی آپ جانا ان سے اپنا گائیڈنیس لے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ نے کیا فرق فیل کیا کہ جو دیسی مرگیاں گاؤں میں پالنا اور ان کو پالنا ان کو پالنا آسان ہے یا ان کو پالنا آسان ہے نہیں وہ تو اصل میں شروع سے ایسے ماحول میں ہوتی ہیں کہ وہ منیج کر لیتی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ماحول جانا وہ ان کے اعتبار کے ساب سے ان کو جانا منیج کرنا پڑتا ہے ماحول اور ٹمپریچر وغیرہ میں نے وہ میٹر وغیرہ معلوم کرنے گیا تھا تو وہ بھی یہاں پر میٹر لگاتے ہیں کتنا ٹمپریچر ان کے لیے رکھنا ہے اور ان کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور وہ کوشش کر رہیں کہ جیسے جیسے جس ماحول میں خوش رہتی ہیں جیسے ابھی آپ دیکھ رہیں کہ مٹی میں جا کے خوش رہتی ہیں تو وہ والا ماحول دیتے ہیں تو آسا آسا پھر یہ پاکستان کے ماحول میں ڈھال جائیں گی خوش ہو جائیں گی تو اس میں جوانا بہتر جوانا گروت کریں گی اچھا لاست پہ سر پوچھوں گا کہ اگر بندہ ایام سیمانی کی چار سے پانچ مرگیاں پار لے تو وہ منتھلی کتنا ارن کر سکتا ہے دیکھیں وہی بات شروع مالی آگے انشاءاللہ محنت کے اوپر ہے چار سے پانچ مرگیاں بہترین آپ کا ایک چھوٹے گھر کو آرام سے آپ جناب پورے گھر کا خرچہ اس میں چاہے آپ رینٹ بجلی گیس بل سارا کچھ بھی لگا کر انشاءاللہ آرام سے آپ چلا سکتے ہیں اللہ کے فضل سے اچھا لاست پہ کوئی اپنی طرف سے اپنے ناظرین کو کوئی مشورہ دے لیں بس گزارش یہی ہے کہ کوئی بھی کاروبار کریں چاہے آپ کسی سے تعلقات میل جو رکھیں لیکن یہی مدی نظر رکھیں کہ میں نے دین کے کیسے اس کو جانا فروغ دینا ہے تو کاروبار کرتے ہوئے آپ دین کے پر چلیں جیسے صدقہ وغیرہ کریں تو اس میں بھی آپ کا ایمان اور زیادہ بڑھے گا کہ آپ جتنا ویکسین کے پر اعتبار کرتے اس سے زیادہ صدقے پر اعتبار کریں تو اللہ کے فضل سے وہ جانا آپ کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا اور گزارش یہی ہے کہ نمازوں کا لازمی احتمام کریں انشاءاللہ جوانا ہر جگہ پہ ہر لحاظ سے آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ بہت شکریہ اپنا بنا قیمتی وقت دیا اللہ حافظ